اسلام علیکم ایبری ونڈ ایبن ریسپیز آج ہم آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں بہت خاص اور روایتی ڈش قیمہ بھرے کریلے کچھ دن پہلے ہماری سبسکرائبر ہیں کول جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی قیمہ بھرے کریلے کی تو کول آپ کی ریکویسٹ ہونی جا رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ لوگ جو کریلے نہیں کھاتے وہ بھی اس ریسپی کو جب ٹرائے کریں گے اور کھائیں گے تو وہ پھر فرمائشیں کر کر کے اور بار بار بنوائیں گے آئیے چل چل کے دیکھتے ہیں کہ کیمہ بھرے کریلے ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے کریلے جن کو آپ نے اچھی طرح سے دھولے اور ان کے اوپر چھلکا آپ نے اتار لینا ہے اب آپ دیکھیں تو کریلوں کے جو دونوں ایک تھوڑا موٹا ہے ان کے تھوڑا چوڑا ہے اور ایک تھوڑا باریک ہے تو جو تھوڑا سا چوڑا ہوگا اس کو آپ نے سلائٹ سا کاٹنا ہے اور کسی بھی سپون کی بیک سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کے اندر کے جو بیج ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے ریمووو کر لینا ہے دیکھیں یہ بلکل اندر سے خالی ہو گیا ہے یہ ریمووو کر لینے کے بعد آپ نے ایک کسی بھی بور میں پانی لینا ہے اس میں تھوڑا سا اپنے سالٹ ایڈ کرنا اور ان کریلوں کو بھگو دینا ہے تاکہ ان کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم نے جس میں قیمہ فل کرنا ہے کریلوں میں وہ تیار کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پریشر کوکر میں یہاں پر لے لیا ہے آدھا کپ کے قریب آئل اس میں ہم شامل کریں دو میڈیم پیاس جنگوں کہ ہم نے سلائس کر لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو فرائے کریں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تو آدھی پیاس اس میں سے ہم نے نکال لنی ہے اس کو ہم آگے فردر یوز کریں گے اب اس میں صحیح ہم نے آدھی پیاس جو ہے جب براؤن ہو گئی تو یہ نکال لی اور باقی کی پیاسیں ہم شامل کریں گے اب آگے باقی مسالے سب سے پہلے اس میں سے جائے گا تین کھانے کے چمچ ادرک اور لحسن کا پیسٹ اس کو اپنے ہلکا سا فرائے کیا پھر اس میں جا رہا ہے سفید زیرہ سفید زیرہ جائے کا اس میں تقریبا ایک چاے کا چمچ ثورہ آخر میں ہم نے شامل کیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے اس میں شامل کر لیجئے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تاکہ یہ جو مسالہ ہے جلے نہیں اور اس کو اپنے اچھے سے بھون لینا ہے اس کو بھون لینے کے بعد اس میں ہم شامل کر رہے ہیں بیف کا یعنی گائے کے گوشت کا قیمہ اور اس کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ جو ہم یوز کر رہے ہیں قیمہ وہ ہے فروزن آپ بہتکل فریش بھی لے سکتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اس کو آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو چی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے تیز آنچ پر ہی بھون لینا ہے قیمے کو یہ اچھی طرح سے اس میں مسالہ مکس بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ تیز آنچ پر پکاتے بھی جا رہے ہیں کچھ دیر اس قیمے کو بھون لینے کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے پانی آپ نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ جو گائے کا گوشت کا قیمہ ہے یہ اچھے سے گل جائے اور اس کو جو پانی ڈالنے کے بعد ہم ٹریشر کوکر کو بند کر دیں گے اس پر جو اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ لپنے پکانا ہے جب اس کی جو وسل بولنا شروع ہو جائے 20 سے 25 منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیما بھی گل گیا ہے اور پانی بھی اس کا تقریباً خوشت ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر مزید اس میں اس طرح سے فرائے کرنا ہے اور یہ جو قیمہ ہے کریلوں میں بھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اب جبکہ قیمہ برکل تیار ہو گیا تو اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لینا ہے اور جو ہم نے کریلے بھگو کے رکھتے ہیں ان کو ڈرائے کرنا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد ان میں کسی بھی چھوٹے سپون کی ہیلپ سے آپ نے قیمہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھڑتے جانا ہے قیمہ کو آپ نے ڈالنے کے بعد سپون کی ہیلپ سے آپ تھوڑا سا اندر کی طرف بہت ہی اچھا ہوگا اس کو آپ نے تمام کریلوں میں اسی طرح سے فلنگ کرنی ہے اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو کیمہ کا آئل ہے وہ اس میں نہیں آنا چاہیے جو ڈرائے ڈرائے قیمہ ہو آئل سپرٹ کر کے وہ آپ نے اس کے اندر بھڑتے جانا ہے تمام کریلوں کو آپ اسی طرح سے بھڑ لیں گے بھڑ لیا ہے تمام کریلوں میں ہم نے قیمہ جو ہے وہ اچھے سے بھڑ لیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے فرائے ایلوں کو فرائے کرنے کے لیے آپ کسی بھی پان میں جس 2 ٹیبل سپون کے قریب آپ نے آئل لینا ہے اور ہلکی آنچ پہ ان کریلوں کو آپ نے فرائے کرنا ہے اس طرح سے ان کا کلر جو ہے وہ چاروں طرف سے لائٹ براؤن سا گولڈن براؤن سا ہو جائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کی سائٹس چینج کرتے رہنا تاکہ یہ ہر طرف سے اچھے سے فرائے ہو جائیں جتنی دیر کرے لے ہلکی آنچ پہ فرائے ایک اور پال میں ہم نے لے لینا ہے 1 ٹیبل سپون کے قریب کوپن کوئل اور جو پیال ہمیں پہلے سپرٹ کر لیتی وہ اس میں ہم نے شامل ٹیم ہے اس میں ہم نے شامل ٹیم ہے اس میں شامل ٹیم ہے اس میں شامل ٹیم ہے 5 سے 6 پناچوں کا ٹیم یہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہمیں ڈالیں گے تھوڑی سیت لال مچ تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب اور نمک بھی آپ اپنے حساب سپنے ذاکر کی شاکس سے تھوڑا سا شامل کر لیں اس کو آپ نے تھوڑے دیر اچھی طرح سے بھون لیا تو اس کے بعد اس میں شامل کر لینا ہے آپ نے تیمہ وہی تیمہ جو کہ آپ نے بھرا تھا تو جو باقی کا بچ گیا تھا اس میں ہم نے شامل کر دیا اور اس میں ایک ٹی سپون کے قریب شامل کر دیا گرہ مسالہ مسالہ شامل کرنے کے بعد جو ہم نے کریلے ہلکی آنچ پر فرائے کیے تھے وہ ہم نے اس قیمے میں رکھے اور ہلکی آنچ پر ڈھک کے ان کو پکانا ہے اتنی دیر کے جو کریلے ہیں وہ اچھی طریقے سے گل جائیں دھکے بنائیں گے تو اس ٹیم میں ہلکی آنچ پر یہ آرام سے گل جائیں گے جب آپ دیکھیں کہ یہ گل گئے ہیں اور ساتھے ساتھ آئل بھی اوپر آگیا ہے تو بس سمجھ جائے کہ قیمہ بھرے کریلے جو کہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں تیار ہو گئے ہیں ان کو آپ سرف کیجئے آرام سے مزے سے روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کھانا پسند کریں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کریلوں میں فلنگ کی تھی وہ باہر نہیں نکلی وہ اسی کے اندر ہے اور آپ نے بھی جب اس کو بنانا ہے گھر میں تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ اس میں سپون وغیرہ چلا رہے ہوں یا کریلوں کو فرائے کر رہے ہوں تو آپ نے ان کو بہت کیرفلی ہینڈل کرنا ہے تاکہ ان کی فلنگ جو باہر نہ نکلیں یا جو کریلیں ہیں وہ ٹوٹنا جائیں ایم شور کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ریسپی ضرور پرسند آئی ہوگی اور جب آپ اس کو گھر میں بنائیں گے تو آپ کو مزید اندازہ اچھے سے ہو جائے گا کہ یہ واقعی کتنی ضائق دار ہے اور کریلوں کی جو کرواہت ہوتی ہے وہ برکل محسوس نہیں ہوگی تو جناب جاتے جاتے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اور چینل کو بھی ہمارے سبسکرائبز ضرور کر لیجئے ابھی کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ